موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز پاکستان فی الحال غزہ میں ٹی وی ٹی میں بھیجنے پر غور نہیں کر رہا دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ غزہ محاصرے میں ہیں اور پاکستان کی وہاں تک رسائی نہیں اقوام متحدہ اور سلامتی کانسل غزہ میں پوری جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرے سائفر کیس ملزمان کی فیملیز کے پانچ پانچ میمبران کو سماعت سننے کی اجازت اس تغاثہ کے تین گواہان کے بیانات قلم بند نہ ہو سکے مہربانو قریشی کا کہنا ہے کہ شاہ محمد قریشی کو گھر کا کھانا دینے کی اجازت نہیں لاہور میں بارش سے اسموگ میں کمی لاکڈاؤن بدستور نافذ تین روز کے لیے بینکس تعلیمی ادارے بند رہیں گے لاہور سمیت مختلف شہروں کے جنسوی لاکڈاؤن میں تبدیلی نون لیگ اور ایمکیو ایم کے درمیان رابطوں میں تیزی نون لیگ کا وفت ہفتے کو ایمکیو ایم کے مرکز بہادر آباد کا دورہ کرے گا انتخابی اتحاد کے سلسلے میں کمیٹی کے قیام اور دیگر معاملات پر باتچیت متوقع لاہور سمیت مختلف شہروں میں گرت چمک کے ساتھ بارش ماسم مزید سرد ہو گیا جڑوان شہروں میں بارش اسلام آباد ائرپورٹ کی چھت ٹپکنے لگی مری میں برف باری وادی ناران کاغان مری کے بہاڑوں نے برف کی سفید چادر اور لی ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی موسیقی کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور ستیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور ستیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas, get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others, lie to immigration ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوش نے کہا ہے کہ غزہ محاصرے میں اور پاکستان کی وہاں تک رہسائی نہیں ہم فی الحال غزہ میں تیبی ٹیمیں بھیجنے پر غور نہیں کر رہے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوش نے کہا ہے کہ غزہ محاصرے میں اور پاکستان کی وہاں تک رہسائی نہیں ہم فی الحال غزہ میں تیبی ٹیمیں بھیجنے پر غور نہیں کر رہے پاکستان غزہ پر جہوری حملے کے بیانات کو سختی سے مسترد کرتا ہے غزہ محاصرے میں اور پاکستان کی وہاں تک رہسائی نہیں ہم فی الحال غزہ میں تیبی ٹیمیں بھیجنے پر غور نہیں کر رہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بروش نے صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ایک ماہ سے زائد عرصے سے غزہ پر اسرائیلی پوجھ کی جاریت جاری ہے جو نہتے شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے اقوام متحدہ سلامتی کانسل غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے کردار ادا کریں ترجمان دفتر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ اسرائیلی پیزائیہ کی جانب سے غزہ میں کانسلٹ پر حملے کی فوٹیش نہیں دیکھی فوٹیش دیکھنے کے بعد ہم اس پر اپنا رد عمل جاری کریں گے تاہم ہمارا مطالبہ ہے کہ سیکیورٹی کانسل غزہ میں فوری طور پر انسانی امداد کی فراہمی کے لیے اقدام اٹھائے ممتاز زہرہ نے کہا کہ پاکستان کا اسرائیل پر موقع واضح ہے ہمارے اسرائیل کے ساتھ نہ کوئی تعلقات ہیں اور نہ اقتصادی روابط ہم فلسطین پر اسرائیلی قبضہ ورقرار رکھنے کے کسی بھی بیان کی سخت مضمت کرتے ہیں غزہ کا محاصرہ اٹھایا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ پاکستان فلسطین پر اوائی سی کے ہنگامی سمیٹ کا خیر مقدم کرتا ہے نگرہ وزیر آزم اوائی سی سمیٹ میں شرکت کے لیے آج سعودی عرب روانہ ہوں گے جبکہ نگرہ وزیر خارجہ جلیل عباس بھی ان کے ہمرا اجلاس میں شرکت کریں گے چیئمن پی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی کے خلاف سائفر کیس میں آج استغاثہ کے تین گواہان کے بیانات قلم بن نہ ہو سکے مزید احوال اس سپورٹ میں چیئمن پی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی کے خلاف سائفر کیس میں آج استغاثہ کے تین گواہان کے بیانات قلم بن نہ ہو سکے سائفر کیس میں عدالت نے دو ملزمان چیئمن پی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی کی فیاملیز کے پانچ پانچ ممبران کو سمات سننے کی اجازت دے دی جج ابو الحسنان ذلکرنین نے اڈیالہ جیل میں سمات کی شاہ محمد قریشی کی اہلیہ اور بیٹی نے پہلی بار جیل عدالت کی کاروائی دیکھی جبکہ آئندہ تاریخ پر چیمن پی ٹی آئی کی فیملیز ممران بھی کمرہ عدالت آئیں گے ایف آئیے تین گواہ ہمرا لائی تاہم سینئر وکیل صفائی کے عدم موجودگی کے باعث کوئی کاروائی نہ ہو سکی آئندہ سمات چودہ نومبر منگل کو صبح نہ بجے ہوگی چیمن پی ٹی آئی کی بیٹوں سے ملاقات سے مطالق عدالت نے سپری ٹینجن جیل کو بلا کر حکم دیا کہ ہفتے میں ایک دن چیمن پی ٹی آئی سے بچوں کی گفتگو کرائی جائے اس تغاثہ کی تین گواہ ہان کے بیانات قلم مند نہ ہو سکے اور آئندہ سمات پر مزید تین گواہ طلب کیے گئے پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیمن شاہ محمد قریشی کی بیٹی مہربانوں کو ریشی کا کہنا ہے کہ جیل میں والد کو گھر کا کھانا دینے کی جازت نہیں شاہ محمد قریشی کی بیٹی مہربانوں نے اڈیالا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہمارے وکلا آج مصروفیت کے باعث پیش نہ ہوئے اور سمات ملتوی ہو گئی انہوں نے بتایا کہ آج پہلی بار ملزمان کی فیملی کو سمات میں شامل ہونے کی جازت دی گئی ہم چاہتے ہیں کہ کاروائی میں شفافیت ہو اور یہ ظاہر بھی ہو پنجاب حکومت کی جانب سے لاہور سمیت مختلف شہروں کے جزوی لاکڈاؤن میں تبدیلی کر دی گئی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں لاہور میں دفعہ 144 کا نفاظ کرانے کے لیے پولیس نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا پولیس نے لاہور میں دفعہ 144 کا نفاظ کرانے کے لیے آبد مارکٹ میں کریک ڈاؤن کیا اور کھلی دکانیں بند کروا دی اس دوران مضاہمت کرنے پر ایک دکاندار کو حراست میں لیا گیا واضح رہے کہ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور علی ناصر رزوی نے اس موقعی شدت کے باعث لگائے جانے والے اسمارٹ لاکڈاؤن پر سختی سے عمل درامت کا حکم دیا تھا بعد ازہ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور علی ناصر رزوی نے پولیس کی جانب سے زبردستی دکانیں بند کروانے کا نوٹس لیتے ہوئے ایس ایچ اوز کو زبردستی مارکٹیں بند کروانے سے رک دیا پنجاب حکومت کی جانب سے لاہور سمیت مختلف شہروں کے جزوی لاکڈاؤن میں تبدیلی کر دی گئی حکومت پنجاب نے آٹھ حضلہ میں مارکٹس جمعت المبارک کے روز کھولنے کی اجازت دے دی ہے محکمہ پرائمری ہیلپ کیئر پنجاب کی جانب سے ترمیمی نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے نئے ترمیم شدہ نوٹفیکیشن کے مطابق شاپنگ مال سمیت مارکٹس آج کھولی جا سکیں گی جبکہ ہفتے اور اتوار کو بن جائیں گی پیسلے کا اطلاع لاہور، ننکانہ صاحب، شیخ اپورا اور قصور میں ہوگا نوٹفیکیشن کے مطابق پیسلے کا اطلاع گدرہ والا، ناروال، حافظہ بار، سیال کورٹ پر بھی ہوگا آج بروز، جمعہ شاپنگ مال اور مارکٹس معمول کے مطابق کھولیں گی ریسٹورنٹ، سینما، جم بھی آج کھولے رہیں گے دوسری جانب حکومت پنجاب نے سمارٹ لاکڈاؤن کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا نوٹفیکیشن کے مطابق ہفتہ اور اتوار کو مارکٹس بند رہیں گی جبکہ دس، گیارہ اور بارہ نومبر کو بینکز، سرکاری اور نجی دفاتے، پارکز اور تعلیمی ادارے بند رہیں گے نوٹفیکیشن کے مطابق شادی ہالز اور مانیفیکٹرنگ کے لیے تمام سنتیں کھولی رہیں گی تاہم فیکٹری آوٹلیٹس اور سیلز پوائنٹس بند رہیں گے تاجی تنظیموں سے آج بھی مارکٹس بند رکھنے کی اپیل کی گئی تھی ڈیپٹی کمیشنر لاہور کا کہنا ہے کہ نوٹفیکیشن کے نفاظ کے لیے شہر میں ٹرافک کی عام دورف کو محدود ترین کیا جائے گا تمام ٹیک اوئیز مکامل بند ہوں گے اور ہوم ڈیلیوری کی اجازت ہوگی شہری کسی الجھاؤ کی صورت میں ڈی سی آفیس سے رابطہ کریں عام انتخابات کے سلسلے میں سن میں بننے والا اتحاد کے حوالے سے موسم لیگ نون اور ایمکیو ایم پاکستان کے درمیان رابطوں میں تیزی آگئی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں عام انتخابات کے سلسلے میں سن میں بننے والا اتحاد کے حوالے سے موسم لیگ نون اور ایمکیو ایم پاکستان کے درمیان رابطوں میں تیزی آگئی میڈے رپورٹ کے مطابق لاہور میں ہونے والی ملاقات میں ایمکی ایم وف نے لیگی وف کو بہدرباد آنے کی دعوت دی تھی ذرائع کا کہنا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا وف ہفتے کو ایمکی ایم کے مرکز بہدرباد کا دورہ کرے گا وف میں ساد رفیق بشیر میمن آیاز صادق اور دیگر شامن ہوں گے ذرائع نے بتایا کہ انتخابی اتحاد کے سلسلے میں کمیٹی کے قیام اور دیگر معاملات پر باتجیت متوقع ہے نون لیگی وف کی ایمکی ایم کے علاوہ جی ڈی اے کے وف سے بھی ملاقات متوقع ہے ملاقات میں انتخابی حلقوں نئی حلقہ بندیوں سمیت سن میں مضبوط آلائنس اور انتخابی حکمت عملی پر بھی خور کیا جائے گا لاہور سمیت اسلام آباد راولپنڈیو گردو نوہ میں رات گئے موسٹ ادھار بارش ہوئی جبکہ ملکہ کوہسار مری میں حلقی برفباری نے موسم سرما کی نبیت سنا دی مزید احوال اس سپورٹ میں لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں گرد چمک کے ساتھ بارش ہوئی جس کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا جبکہ اسلام آباد راولپنڈیو گردو نوہ میں رات گئے موسٹ ادھار بارش ہوئی جبکہ ملکہ کوہسار مری میں حلقی برفباری نے موسم سرما کی نویت سنا دی جرمہ شہروں میں ہونے والی تیز بارش کے بعد موسم مزید تھنڈا ہو گیا جبکہ نشیبی علاقے زیرہ آب آ گئے بارش کی وجہ سے بجلی کا نظام بھی متاثر ہوا سڑکوں پر بانی جمع ہونے کی وجہ سے ٹرافک کی روانی میں بھی شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا دوسرے جانے ملکہ کوہسار مری میں موسم سرما کی پہلی حلقی برفباری اور زالہ باری ہوئی جس نے موسم سرما کی آمد کی نویت سنا دی ہے برفباری سے مری میں سردی کی شدت بڑھ گئی برفباری سے سیاہوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ترجمان ٹرافک پولیس مری کے مطابق برفباری کے بعد مری میں سیاہوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے مری کی تمام سڑکیں ٹرافک کے لیے کھنی ہیں خیبر پختونخواہ کے سیاہتی مقام وادی ناران آقاغان میں بھی برفباری ہوئی ہے بٹا کنڈی جھلکھڑ اور لولو سر جھیل پر چار سے چین انچ تک برفباری ریکارڈ کی گئی برفباری کے باعث بابو سر ٹاپ جانے والی سڑک بند ہو گئی ہے ڈپٹی ڈائریکٹر کاغان ڈیولپمنٹ آتھارٹی نے کہا کہ بابو سر ٹاپ پر فسے سیاہوں کو ریسکیو کر لیا گیا گٹی داس کے مقام پر بھی برفباری کے باعث فسے سیاہوں کو باہفازت ریسکیو کیا گیا سیاہ برفباری والے علاقوں میں سفر سے گریز کریں ادھر جڑوں شہروں میں ہونے والی بارش نے اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ انتظامیہ کی کارکردگی کا پورٹ کھوڑ گیا بارش کی وجہ سے ائرپورٹ کی چھت ٹپکنے لگی ائرپورٹ پر موجود مسافروں کو چھت ٹپکنے کی وجہ سے شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا لاہور کے مختلف علاقوں میں سب کے بہت بادل برس پڑے بارش کے باعث نشیبی علاقے زیرہ آب آگئے تیز ہوایں چلنے سے مختلف علاقوں میں بجلی کا ترسیلی نظام بھی متاثر ہو گیا جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بارش کے بعد لاہور کا کم سے کم درجہ حرارت پندرہ ڈگری سینٹی گریٹ سے نیچے آ گیا جبکہ زیادہ سے زیادہ بیس ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے بارش کے باعث فضائی آلودگی میں بھی نمائی کمی کی توقع کی جا رہی ہے اس موقع کے اثرات سے بچانے میں بارش اہم ثابت ہوگی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد موسیقی